حضرت ابو دردہ نے اپنے والد ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ امت مرہومہ ہے اس کو آخرت میں ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب نہ ہوگا البتہ دنیا میں اس کو عذاب کے طور پر فتنوں زلزلوں اور قتل سے دوچار ہونا پڑے گا یہ ابو دعوت کی روایت ہے چار ہزار دو سو اٹھتر نمبر پر ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس امت نے لازمان فتنوں سے دوچار ہونا ہے اور فتنوں کی جو بات اس حدیث سے ہمیں پتا چلتی ہے وہ کیا ہے زلزلے قتل اور دیگر فتنے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سوسائیٹی کے اندر قتل و غارتگری عام ہو جاتی ہے وہ سوسائیٹی فتنے میں مبتلا ہوتی ہے اور آپ اور میں ہم جب جائزہ لیں گے رسول اللہ کی پیشین گوئیوں کا تو انہی کے الفاظ میں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ذکر کیے بغیر بھی ہر ایک کو یہ علم ہے کہ کس طرح سے آج کے دور میں ہم ان آفتوں کا ان فتنوں کا شکار ہے مثال کے طور پر دنیا میں جتنے زلزلے اس وقت آ رہے ہیں اس دور میں آ رہے ہیں اس سے پہلے اتنی تیزی کے ساتھ اتنے زیادہ زلزلے نہیں آیا کرتے تھے